ایفٹ زیرو ہے ہماری there is no way there is no way اگر آپ واقعی سنسیر ہیں فلسطین سے تو you need to understand pressure create کرنا بہت ضروری یہ ہم سے اس کا سوال ہنے جس بھی پگڑی والے نے چاہے وہ محابی ہے شیعہ سنی ہے درے یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں دعائیں کرانے کے لیے ان سے میں آپ ڈریکٹ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہونا فلسطین کا تو میرے پاس authority ہوتی نہیں ہے تو میں ڈنڈے مار کے آپ کو اسلام سے بگایا باہر بگاتا اس قسم کے خصیص دین تو بودمات والے نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کچھ کرنا ضروری ہے اس وقت غیر مسلم بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ کارٹیل بنا کے بلڈوز کرنا ضروری ہے اسرائیل کو یہ بیٹھے میں اسلام کے نام کے بینر کے وہ ہم سے سوال نہیں ہوگا اس سے بڑا سوال کیا ہوگا کہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے آنکھیں پھیر کے خالی دعائیں کی تھیں آپ کے پاس تھا سارا کچھ بڑا باتا یہاں پہ سب سے بڑا opportunity پڑی ہوئی تھی to take over or at least do some serious take some serious steps کہ دنیا ہل جاتی ہے ہم تو پاکستانی ہیں میں بنگالی ہوتا یا افغانی ہوتا تو میں کہتا ہماری اپنے ہم تو پاکستانی ہیں مطلب سوچیں ذرا سونے کی کام میں بیٹھ کے سب سے بڑی غریب قوم ہم ہیں اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمیں پتا نہیں ہے سوننا کیا یا پھر ہمیں استعمال نہیں کرنا تھا تو ہاں ہمیں پتا ہے کہ اس کیس میں کیا ہے we need to channel this politically savvy ہوں pressure ڈالنا پڑے گا حکومت پہ کہ کن کن ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ نے pressure ڈال کے ڈاگلا سٹیپ لینے ہیں اور مجھے پتا ہے قطر کیا کہہ رہا ہے ہم بچے تو نہیں ہمیں پتا ہے کون کون سا ملک ریبین پر نسلہ کے اندر کون کون سا آفریقہ کے اندر کون کون سا باقی کی جگہوں کے اوپر ویٹ کر رہا ہے کہ پہلا سٹیپ کون لیں ہم نے وہ ایلا سٹیپ کی پر pressure دلوان نائٹ یہ ووٹ کے پجاری یہ تو اپنے گھر والوں کو بیچ دیں یہ نواز شریف منان خان بوٹ کے پیچھے ان کو پتا ہو کہ pressure group یہاں پہ بند گیا ہے اور اب قوم نے معاف نہیں کرنا فلسطین کے پیچھے فلسطین کے پیچھے پاکستانی حکومت کو تو پھر دیکھیں پھر یہ کیا کریں ویٹ کریں ٹویٹ کر کر کے ویٹ کریں سارے کے سارے پاکستانی mean players کے عوام کا کیا sentiment ہے تو پتا چلا جی جن لوگوں نے اصل میں کام کرنا تھا وہ کوئی liberal تو تھے نہیں جن لوگوں نے اصل میں movement youth کا یا عوام کا ذہن بنانا تھا صحیح اور غلط تو ہماری credibility damage کرنا تو وہ تو مولوی صاحب تھے سارے ان مولویوں کی انہوں نے reactions دیکھیں تو پتا چلا مولوی تو بستر کہنی